اسلام علیکم سب موف کرتے ہیں ہم اپنے کنجنائیٹل ہارٹ ڈیزیزز والے چپٹر میں اگلی ڈیزیز کی طرف اچھا میں نے آپ کو جو ہے نا وہ پہلے بتایا تھا کہ میرے پاس کچھ سیا نوٹک ہارٹ ڈیزیزز ہوتی ہیں کچھ اے سیا نوٹک ہوتی ہیں سیا نوٹک میں رائٹ سے لیفت شنٹ ہوتا ہے ڈی اکسیجنیٹ کے ساتھ مکس ہوتا ہے اس لیے سیا نوٹک ہوتا ہے اس میں میں آپ کو اور اس سیا نوٹک میں آپ کو لیفت سے رائٹ شنٹ کا بتایا تھا ٹھیک ہے اور پھر میں نے اس کے کنڈیشنز کا بتایا تھا پھر میں نے آپ کو بتایا سیا نوٹک میں تیرٹولوجی آفیلٹ ٹرانسپوزیشن گریٹ آٹری ٹرنکس آرٹیریوسس ٹریکسپیڈیٹریز یہ آ رہی ہوں گی اس سیا نوٹک کے اندر جو ہے وہ اٹریل سپٹل ایفیکٹ ونٹرکل سپٹل ایفیکٹ پیٹن ڈکٹرس آٹریوسس اور کوارکٹیشن آف ایوٹا بغیرہ یہ اس آنوٹک کے اندر آتی ہیں پھر میں نے آپ کو ٹرانسپوزیشن آفیلٹ کروائی تھی اب نیکسٹ ہمارے پاس ٹرانسپوزیشن آف گریٹ آٹریز اور میرے کیا ہے کہ یہی ڈیزیز جو ہے وہ اپنے نام سے ہی بتا رہی ہے کہ اس کے اندر کیا ہوگا اب نیکسٹ ٹرانسپوزیشن آف گریٹ آٹریز اس میں گینمان ڈائیگرانس سے سمجھاؤں گی اب دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے اس کے اندرنا سارا کچھ اولوٹ پلٹ لگیا جو رائٹ سائٹ کی بلڈ ویزلز تھی وہ لیفٹ سائٹ پہ لگیا ہے جو لیفٹ سائٹ کی ویزل تھی وہ رائٹ سائٹ پہ لگ گئی ہیں مطلب ایوٹا لیفٹ سائٹ پہ ہوتا ہے وہ اس میں رائٹ سائٹ پہ ہے پلمندری آٹری رائٹ سائٹ پہ ہوتی ہے وہ اس میں لیفٹ سائٹ وینٹرکل کے ساتھ لگی ہوگی یعنی میں دھورا سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں اب یہ مثال کے طور پہ آپ کا ہارٹ ہے اب یہاں پہ یہ اس کی لیفٹ سائٹ ہے یہ اس کی رائٹ سائٹ ہے اب لیفٹ سائٹ پہ کیا ہونا چاہیئے تھا ایوٹا ہونا چاہیئے تھا لیکن یہاں پہ پلمندری آٹریز لگی ہوئی ہیں رائٹ سائٹ پہ کیا ہونا چاہیئے تھے پلمندری آٹریز لیکن یہاں پہ ایوٹا لگا ہوئے یہ ایوٹا جو ہے ہے وہ پوری بوڈی کی طرف بلڈ لے کے جا رہا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس میں مسئلہ کے آتا ہے یہ ایوٹا جو ہے وہ پوری بوڈی میں بلڈ لے کے جا رہا ہے اور بوڈی سے بلڈ واپس ادھر لے کے آ رہا ہے اب یہ جو پلمندری آرٹریز ہیں یہ بلڈ جو ہے نا وہ آگے لے کے جا رہی ہیں لنگز کی طرف ٹھیک ہے اور لنگز سے بلڈ جو ہے یہ واپس ادھر لے کے جا رہی ہیں ذرا اس میں تھوڑا سا گور کر رہے ہیں ہو کیا رہا یہاں پہ اب اس میں پلمندری آٹریز کا کام تھا لنگز میں بلڈ کے لے کے جانا ہے وہ لنگز میں ہی لے کے جا رہی ہیں یہ اٹا کا کام تھا بوڈی میں وہ ایسی کر رہا ہے لیکن چیزیں اولٹ پولٹ ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ جو ہمارے پاس یہ ہے رائٹ سائیڈ رائٹ سائیڈ میں ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ ہے وہ ہارٹ پمپ تو کر رہے ہیں بوڈی میں بلڈ تو آ رہا ہے لیکن ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ یہ بلڈ واپس کہاں جا رہا ہے رائٹ ہٹرے کی طرف اور یہ واپس یہ ایسی گھومتا جا رہا ہے یہ ایک سرکل بن چکے ایسی ٹھیک ہے یہ ایک سرکل ایسی گھومتا جا رہا ہے اس میں کوئی لنگ انوارل نہیں ہے بوڈی کو بلڈ مل رہا ہے لیکن کوئی اکسیجنیشن نہیں ہو رہی اس سائیڈ پہ چلیں لیف سائیڈ پہ یہاں پہ پلمندری آٹریس لنگس میں بلڈ لے کے جا رہی ہے لنگس سے بلڈ لیف ٹیٹریا میں جا رہا ہے پھر لیف ٹرینٹریکل میں آ رہا ہے پھر لنگس میں جا رہا ہے بوڈی تو ہے ہی نہیں تو یہ بھی ایسی گھومتا جا رہا ہے یعنی کہ اکسیجنیٹڈ بلڈ تو ہو رہا ہے لیکن وہ ایک سائیڈ پہ بڑا بوڈی کو ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے اب اس میں ہوتا کہ اگر اللہ کرے ایسا کچھ ہو کہ اس کے اندر کوئی تھوڑا بہت کنیکشن پڑا ہو مثال کے طور پر ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ ہو اس میں دونوں ایٹریہ کی کمیونکیشن ہو وینٹریکلر سیپٹل ڈیفیکٹ ہو اس میں دونوں وینٹریکل کے آپس میں کمیونکیشن ہو اور اوپر سے مثال کے طور پر یہاں پہ پیٹن ڈکٹرس آرٹیریوسس بھی ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں کی بھی یہ بھی یہاں پہ پڑی ہوئی ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو بوڈی کو بلڈ جا رہا ہے نا تھوڑا بہت دیکھیں لیف سائیڈ پہ پریشر زیادہ ہوتا ہے تھوڑا بہت بلڈ اکسیجنیٹیڈ رائیف سائیڈ پہ آجائے ایٹریہ میں وینٹریکل میں تھوڑا بہت اکسیجنیٹی در آجائے پیٹن ڈکٹرس آرٹیریوسس میں تھوڑا بلڈ جو ہے نا وہ یہ لنگ سے جو اکسیجنیٹر کے آرہا وہ تھوڑا بہت در کو آجائے تو بوڈی کو تھوڑا بہت بلڈ جو ہے نا وہ اکسیجنیٹی ان تین کی وجہ سے مل جائے گا یعنی کہ یہ اچھی چیز ہے اس کے اندر ٹرانس پوزیشن گریٹ آٹرز میں کے ای ایس ڈی ہو اگر ای ایس ڈی وی ایس ڈی نہیں ہیں تو پھر تو کام اور بھی زیادہ خراب ہے یہ کنیکشن ہوں گے تو تھوڑا بہت تو مل جائے گا لیکن اگر نہیں ہوں گے تو پھر ہم کیا کریں گے تو اس میں ہم جو ہے وہ اس میں ہوتا ہے کہ ڈیتھ ہو جاتی ہے بچے کی ویسے اگر ہمیں تھوڑا اس کو بچانے کا ٹائم ملے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم جیسے پیٹن ڈکٹرس آرٹیریوسس ہوگی تو ڈیتھ ہونے کی چانسز ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں اس میں کہ ہم نے اس پیٹن یار میں کیا کر رہی ہوں پیٹن ڈکٹرس آرٹیریوسس بقائدہ ڈیزیز ہے اس ڈکٹ کا نام ڈکٹرس آرٹیریوسس ہے بس فلو فلو میں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے یہ ڈکٹرس آرٹیریوسس ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ ڈکٹرس آرٹیریوسس ہے اب اس میں کیا ہوگا کہ اب جیسے مثال کے طور پر اب میں اس کو نا میں چاہتی ہوں کہ بند نہ ہو کیونکہ بند ہو جاتی ہے نا برد کے بعد تو میں اس کو دوں گی پیٹن پریسٹر سٹار ٹھیک ہے اب یہ اس کا کیا کام ہے کہ یہ نہ اس ڈکٹ کو منٹین رکھے گی تھوڑا بہت کام جو ہے وہ چل جا پرے گا دوسرا میں کیا کروں گی مجھے سرجری کرنی پرے گی اور میں سوچ آپریشن کر سکتی ہوں کہ یہاں سے وہاں سے جو بھی بیزز ہیں نا یہاں کی اٹھا کے در ادھر کی اٹھا کے در مطلب وہ اس طرح سوچ آپریشن کر دیا جائے تو وہ ایک تھوڑا بہت چیز کامیاب ہو جائے گی پھر اس کے اندر ہم جب تھوڑا بکس سے بھی دیکھ لیتے ہیں اچھا اب اس کے اندر ہمارے پاس یہ کہ سروائیول جو ہے نا وہ ہم وی ایس ڈی ایس ڈی ہونا چاہیے اگر یہ چیزیں نہ ہونا تو ہم خود جو ہے نا ایٹریا کے اندر خود سے ہم جو ہے وہ کر دیتے ہیں آپننگ کر دیتے ہیں تاکہ وہ تھوڑا بہت مکسنگ ہو اس میں اچھا اب اس میں کیا ہوتا ہے یہ موسٹ کومنس یا نوٹک لین ہے یہ لکھا ہوئے یہاں پہ پھر اس کے علاوہ اس میں یہ ڈیابیٹک مدرز جو ہوتی ہیں ان کے اندر یہ انہیں کا چانسز زیادہ ہوتے ہیں سرجکل کریکشن کرنا پڑتی ہے لیکن پروگنوسس پور ہوتا ہے کیونکہ آپ نیو پورن کے اندر بہت جلدی کر نہیں سکتے سرجری تھوڑا ٹائم دینا پڑتا ہے اور اگر اس میں ایس ڈی بی ایس ڈی نہیں ہے پھر رہا ہوتاci ہوتا ہے اور پھر ایکسٹ ہمارے پاس لیفٹ لío رئیٹ شانٹ ہر اainted هوری سرکاq اب پوچھاہ ہمارے پڑت ہزے ایک Buddha ٹائم دور پڑت ہے اوکر ہے干راہ چیوڑ بی somet ٹائم کرسپیٹuchiya ٹائمleigh کرسپیٹ ڈیوریان ٹائمے پھر ٹائم دائیگرامی گندی ہے اچھا یہ دیکھیں یہ یہاں پہ والو ہوتا ہے ٹرائیکہ سپیڈ اور یہاں پہ ہوتا ہے میٹرل ٹھیک ہے یہ ٹرائیکہ سپیڈ ہے یہ میٹرل ہے اب یہ والو یہ ہے ہی نہیں یعنی کہ جو رائٹ ایٹریہ سے بلڈ آ تو سکتا ہے لیکن یہاں نہیں جا سکتا ہے تو یہ جو بلڈ ہے وہ کدھ جا رہا ہے ان لوگوں میں رائٹ ایٹریہ پہ پریشر زیادہ ہوتا ہے نا تو ان کو پریشر زیادہ ہوتا ہے اور نیچے یہ تو اب ہے ہی کچھ نہیں یہاں پہ تو بلڈ جا ہی نہیں سکتا رائٹ پینٹرکل میں کیونکہ یہ بلکل بند ہے یہ راستہ یہاں پہ دیوار ہے کوئی دروازہ نہیں ہے تو یہ بلڈ جو ہے نا وہ یہاں سے رائٹ ایٹریہ سے جو ہے نا لیف سائیڈ پہ آ رہا ہوتا ہے اور لیفٹ یہاں یہ مطلب ٹرائیکہ سپیڈے ٹریزیا کے اندر نا یہ نارملی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے ٹھیک ہے اور ہم اس میں بھی کیا کرتے ہیں ہمیں جو ہے نا ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ جو پیٹنٹ ڈکٹرس آرٹریہ سے ہے نا وہ مینٹین رہے تاکہ جو یہاں پہ بلڈ آ رہا ہے نا وہ تھوڑا وہ جو رائٹ سائیڈ ہے وہاں پہ جا رہا ہو تھوڑا بہت مطلب چلا جائے ٹھیک ہے ورنہ یہ نہیں جائے گا تو لنگز کے اندر بلڈ ڈی اکسیجنیٹ نہیں ہوگا کیونکہ رائٹ میں بلڈ ہی نہیں آرہا وہ لنگز کو بھیج ہی نہیں آرہا اکسیجنیٹ ہونے کے لئے اس کے علاوہ اگلی چیز کونسی ہے ٹرنکس آرٹریہ سے اس کے اندر جو ہے نا وہ فروگ کی طرح کا ہارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ نا ہمارے پاس ایک ہی وینترکل ہوتا ہے مطلب کہ نا اوپر ایٹریہ دو ہوں گے الگ الگ او سوری ایسے ایٹریہ دو ہوں گے لیفٹ اور رائٹ ایٹریہ اور لیفٹ ایٹریہ لیکن وینترکل ایک ہی ہوگا تو یہ جو ہے نا وہ ٹرنکس آرٹریہ ملتا ہے ان سب کے اندر نا ہمیں سیانوسیز ملتا ہے نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے لیفٹ و رائٹ شنٹ ٹھیک ہے اب اس میں لیفٹ سائیڈ سے رائٹ سائیڈ پہ جا رہا ہوگا اور یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ اس میں کیا ہوتا ہے اس میں لیفٹ سے رائٹ سائیڈ پہ بلڈ جا رہا ہوتا ہے کب جاتا ہے کہ جب لیفٹ سائیڈ پہ پریشر زیادہ ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر ایٹریہ سیپٹل ڈیفیکٹ ہو تو لیفٹ سائیڈ پہ کیا ہوگا اس کے اندر لیفٹ سائیڈ پہ پریشر زیادہ یہ جتنی پہ ڈیزیزیں ہم نے پڑے ہیں یہاں پہ ایٹیالوجیز اس طرح کی تھی کہ پریشر یا تو رائٹ سائیڈ پہ زیادہ ہوتا تھا کہ لیفٹ سائیڈ پہ جا رہا ہوتا تھا ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا تھا جیسے ہم نے یہاں پہ تیرٹولوجی فیلٹ میں دیکھا کہ یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ یہاں پہ سٹینوسیس تھی یعنی راستہ ہی تنگ تھا نیرو تھا تو وہ جب ادھر بلڈ جائی نہیں رہا تھا اور یہاں پہ سپٹل ڈیفیکٹ تھا بھی تو رائٹ سے لیفٹ کو آ رہا تھا بلڈ لیکن یہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہمیں ملتی یہاں پہ باقاعدہ کوئی ایسی ٹیالوجی نہیں ہوتی تو ایک نورمل ہارڈ جیسے مثال کا طور پہ اگر پڑا ہو اور آپ اس کے اندر جو ہے وہ ایٹرل سپٹل ڈیفیکٹ کر دو تو زائیڈ سے بات ہے لیفٹ پہ پریشر زیادہ جو ہے وہ رائٹ پہ جائے گا رائٹ سائیڈ پہ جائے گا اب اس میں جو ہے نا جو لیفٹ سائیڈ ہے اس میں ڈی اکسیجنیٹر بلڈ نہیں آرہا بلکہ باقاعدہ جو لیفٹ سائیڈ کا اکسیجنیٹر بلڈ ہے وہ رائٹ سائیڈ پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے جو لنگز کو بیج رہا ہے اس لئے اس میں سیا نوسیز نہیں دیکھنے کو ملتا ہے تین دی دیزئیز میں آپ کو بتائی تھی ایسٹی ویسٹی پیڈی ہے ترس ترس اڈیگری ڈیجیز دودی ایک بلڈ نہیں آہا سکتا ہے ہمارے پاس بلڈ خود کورڈ کون سو ہوتا ہے بہتا ہے رسی مسکل جو بیگ پوری چھو بائکھ ہوتی ہے بہتا ہےبح خود SAMP ممبرینس پا hide ڑیالی نسل مبیبینس میں ڈیفریکٹ ہو سکتا ہے بہتا میں مسل ہوتا ہے ہے پہ سیکھو بلڈی خود میں مسکتی ہے اب الیشر ممبرینسسjay میں مشاہ آی اڈے رسل ایضی پین کام انج번ئ مسکل قوت واحد ای lastlyا پیتہ فیزیولوجی کیا ہے کہ لیف سے رائٹ سائیڈ پر بلڈ جا رہا ہے ٹھیک ہے اب رائٹ سائیڈ پر بلڈ جائے گا تو پلمندری بلڈ فلو جو ہے وہ اس کے اندر زیادہ ہوگا ٹھیک ہے اب اس کے اندر یہ پیشنٹ پریزنٹ کیسے کرتے ہیں پیشنٹ جو ہے نا اس میں ریکررنٹ نمونیاں ہو رہا ہوگا ان کے اندر کیوں کیونکہ بھائی ہمارے پاس جو ہارٹ ہے وہ کس طرح کا بنا ہوئے وہ اس طرح کا بنا ہوئے ہے کہ ہمارے پاس یہ ونٹرکلر سیپٹل ڈیفیکٹ ہے اب ہمارے پاس جو ہے نا وہ لیفٹ سائیڈ سے بلڈ رائٹ سائیڈ پر زیادہ آ رہا ہے جب رائٹ سائیڈ بلڈ زیادہ آ رہا ہے لنگز کے اندر بلڈ زیادہ جا رہا ہے تو وہاں پہ جو ہے نا ہمیں نمونیاں لنگز کی ڈیزیز جو ہے نا وہ اس میں دیکھنے کو ملتی ہے زیادہ کہ نمونیاں وغیرے ڈویلپ کر رہا تھا اور اس کا در کنجسٹیو ہارٹ فیلیر جو ہے وہ ہوتا ہے ساتھ میں ریکرنٹ نمونیاں جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے یہ سارے جتنی بھی ایس یا نوٹی کھاڑی دیتے ہیں ان کے اندر یہ ہو رہا ہوتا ہے پھر اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اور کیا چیز ہوتی ہے کہ جب ہم اس کے اندر ایس ٹو سنتے ہیں نا تو آپ کو پتہ ہے کہ ایس ٹو کی ہوتی ہے اس کا یہ نا نورملی سپلیٹ کرتی ہے ٹھیک ہے فیزیولوجیکل سپلیٹ ہوتا ہے اس ٹو کا فیزیولوجیکل سپلیٹ کس طرح کا ہوتا ہے کہ جب ہم انسپائر کرتے ہیں میں ایک نورمل بندے کی پہلے کہانی سنا دوں بھی کس جب آپ کو نورمل پتا ہوگا تبھی آپ اپ نورمل سمجھ سکتے ہیں نورملی جب ہم انسپریشن کرتے ہیں نا انسپریشن میں کیا ہوتا ہے کہ انسپریشن کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہماری 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 ہمار ہے نا یہاں پر بلڈ زیادہ آ رہا ہے اور آلٹرنیٹیو لی جو ہمارے پاس لیف سائیڈ ہوتی ہے نا یہاں پر بلڈ بینس ریٹرن کم ہو جاتا ہے میجر افیکٹ جو ہے نا وہ ہمارے پاس رائٹ سائیڈ کے ہے کہ یہاں پر بینس ریٹرن زیادہ ہو گئے جب یہاں پر بینس ریٹرن زیادہ ہو جاتا ہے ظاہر ہے زیادہ بلڈ آ رہا ہے اسے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو پلمندری والف یہاں تھوڑی دیر سے کلوز ہوتا ہے ٹھیک ہے ویДیلے ہوتا ہے ایک دروازہ بند ہویا ہے دوسرا دروازہ بعد میں بند ہویا ہے ہمارے پاست آر آ ناSu محمد کی bist conceive now اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے ہمارے پاس جو سپلٹ ہے یہ زیادہ ہو جاتا ہے وائڈ سپلٹ ہمیں ملتی ہے کیوں کیونکہ لیف سائٹ سے جا رہا ہے بلڈ کام پر رائٹ سائٹ پر تو جو پی ٹو ہے ہمارا ٹھیک ہے جو ہمارے پاس یہ رائٹ سائٹ یہ زیادہ ہا رہا ہے یہ زیادہ دیڑ سے کلوز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں جو سپلٹ ہوتا ہے جو گیپ ہوتا ہے ایوٹک اور پلمندری وولف کے کلوز ہونے میں کٹھے کلوز نہیں ہو رہا ہے انسپریشن پر زیادہ ٹائم لگ رہا ہے تو ہمیں ایس ٹو وائڈ ملتا ہے اس کا سپلٹ جو ہے وہ وائڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وائڈ سپلٹ ایس ٹو ملتا ہمیں کس میں وی ایس ڈی میں اچھا اب اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں سائنس کیا ملتے ہیں دیکھیں اب ہمارے پاس جو ہے وہ سائنس ہمارے پاس کیا ہوں گے شوٹنے سے بریتھ ہوگی ٹسنیا اون اگزرشن ہوں گا ٹھیک ہے چیسٹ پین ہوگی وہ بندہ بھی ہوش رہ سکتا ہے پھر اس کے علاوہ اگر تو لارج اگر شنٹ جو ہے وہ ہوگا ہمارے پاس تو اس میں کیا آئے گا ہمارے پاس کنجسٹیب ہارٹ فیلیر بغیرہ ہو سکتے ہیں پیشنٹ اس طرح سے گروہ نہیں کر پا رہا ہوگا اس کا جو گروہ فیلیر ہوگا کہ بچے بھائیں کہ میرا بچے بڑا نہیں ہو پا رہا اس طرح سے مطلب اس کا گروہ ریٹ اتنا نہیں ہے جتنا ایک کام بچے میں ہونا چاہیے پھر ہم اس کے اندر مرمر سنائی دیتے ہیں اب آپ کو بتا ہے کہ جب بھی تربلنس ہوگی مرمر سنائی دے گا تو اس میں جب مرمر آتا ہے وہ ہاتا ہے ہمارے پاس پینسسٹولک مرمر ٹھیک ہے جب سسٹلی کے دوران جو ہے نا وہ مسئلہ آ رہا ہے ٹھیک ہے پوری سسٹلی کے دوران پینسسٹولی کا مطلب ہے ہولوسسٹولی کے پینسسٹولی کا مطلب ہے کہ پوری سسٹلی کے دوران جب ونٹرکل کنٹریکٹ کر رہے نا اس دوران ہمیں جو ہے نا وہ تربلنس نائی دے اگر برا سراک ہو گا تو برا سراک ہو گا تو آرام سے بلد گزر جائے گا اگر سراک چھوٹا ہو گا پریشر زادہ ہو گا تو تیزی سے گزرے گا جیسے اپنے پانی کا پائپ اس میں سے پانی گزر رہا ہے اس کا سراک مطلب جو اپننگ ہیں اس کی پوری ہے تو اب اتنا تربلنس نہیں ہے کہ لیکن آپ پائپ نہرو کر دو نا تو اب کیا ہوگا مطلب ایک آواز کے ساتھ پانی پاہت نکلے گا ایک پریشر کے ساتھ تو وہ تربلنس آتی ہے جو چیزیں ہیں میرے کہلے ان کو سمجھنے کیلئے ہمیں توری بہت جو ہم چیزوں کو اگر ڈیٹیل سے یا اپنے اردگلوے چیزوں کو ابزورف کریں تو یہ جتنی بھی ہماری اندر اناٹمی ہے ہم ان کو ہسانی سے سمجھ سکتے ہیں اب ڈائیگنوزز دیکھیں ڈائیگنوزز پہ آپ کو کیا دیکھنے کو ملے گا آپ کو بائی ونٹرکلر ہائیپٹروفی دیکھنے کو مل سکتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے پاس پلمنری آرٹریز جو ہیں وہیں لارج یونگی کیوں کیونکہ رائٹ سائٹ پہ ہم بلڈ زیادہ بیجر ہیں ہمیں زیادہ کام کرنا پڑ رہے ہیں ایکو کارڈیو گرافی کے اندر ہمیں پتہ چل جائے گا ڈائیگنوزٹک ہے کارڈک امرائی یا کیتھٹریزیشن بھی کر سکتے ہیں اچھا ٹریٹمنٹ اگر ہم دیکھیں اگر تو چھوٹا موٹا ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ دل میں صرف آگا چھوٹا ہے نو سچ ٹریٹمنٹ مطلب اس میں اتنی ضرورت نہیں ہوتی بیسے ہم سرجیکل کلوئر کرتے ہیں ڈیکرون پیچ سے اور اگر کنجیسٹیو ہارٹ فیلیر ہونے کے ان میں چانسز ہوتے ہیں اگر وہ ہو جائے تو پھر ہم جو کنجیسٹیو ہارٹ فیلیر کا میں نے الگ سا لیکچر دیا ہے ہم اس طریقے سے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں اور ریفریکٹریو کیسز اگر بار بار میڈیسن کے باوجود بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تو ہمیں سرجری کرنی پڑتی ہے پھر اب ہم آتے ہیں ایٹریل سپٹل دیفیکٹ ایٹریل سپٹل دیفیکٹ آپ کو پتہ ہے ایٹریہ کے درمیان جو ہے نا انایٹمی کے لیے دیکھا جائے تو ہماری جو ایٹریہ ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اس کے اندر وال مطلب یہ جو ایٹریہ کی وال ہے ایک ہوتا ہے ہسٹیوم پرائیم ایک ہوتا ہے ہسٹیوم سیکنڈوم ٹھیک ہے یہ پوری ایمڈیو جینیسز میں آپ نے برا ہوگا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر فورامن اوویل ہوتا ہے ٹھیک ہے میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جا رہی کیونکہ میں بھی ایمڈیو نہیں پر آ رہی تو اب وہ فورامن اوویل ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کلوز ہو جانا چاہیے لیکن اگر وہ رہ جائے تو پھر ہم کہتے ہیں ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ ہے اس میں ٹھیک ہے اب یہ اتنا زیادہ وہ نہیں ہے خطرناک جتنا ہمارے پاس بھی اسٹی تھا اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے جیسے اس میں نا اچھا اس میں ایٹریل کے اندر ڈیفیکٹ ہے نا اب دیکھیں جو ایٹریل آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس اتنا اگر ایٹریل کنٹریکٹ نہ بھی کریں ایٹریل فیبریلیشن ہو یا اس طرح کا مسئلہ ہو پھر بھی ہمارے پاس نا کافی فیلنگ وینٹرکل کی خود با خود ہی ہو جاتی ہے ایٹریل کے پوش کرنے سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا ایون انتیل انلیس کے بندے ایکسرسائز کریں اس کو زیادہ اس کو بلڈ کی ضرورت ہو زیادہ اس کے آؤٹپوٹ اس کو چاہیے ہو تو پھر ورنہ جو ہے وہ نارملی اگر ایٹریل اگر فنکشن نہ بھی کریں تو کام چل جاتا ہے اچھا تو اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ ایٹریل کے اندر ڈیفیکٹ ہے نا تو کم از کم یہ ہم اس بچمن کی ڈیزیز نہیں کہتے تیس سال کا ہوتا ہے نا بندہ تو تب جا کے اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کو تب یہ سمٹومیٹک ہوتی یا جب پرگننٹ ہوگی وہ تو اسے تب پتہ چلے گا کہ کوئی ایک پرابلم ہے کیونکہ ڈیلیوری بقاعدہ طور پر پر سٹریس ہوتا ہے بوڈی پر تب اس کے ساتھ کوئی نا کوئی ایسا سمٹم آئے گا جس سے پتہ چلے گا جب اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا اسے پتہ چلے گا کہ اس کو ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ ہے جو بچپن سے اس کے اندر پر آیا ہے اب یہ انسیڈنٹل ڈیٹیکشن ہوتی ہے روٹین پر کیونکہ اس کے اندر اتنا زیادہ وہ پریزنٹ نہیں کرتا ہاں وی ایس ٹی کے اگر ہم بات کریں تو وہ ضرور جلدی کرے گا کہ یہ وینتریکل تو مین سائٹ ہے جہاں پر جس کا کام بھی زیادہ ہے اب اس میں کیا ہو رہا ہے اس میں آتے ہیں بلڈ جو ہے وہ لیفٹ سائٹ سے رائٹ سائٹ پر جا رہا ہے تو رائٹ سائٹ کا جو وینتریکل ہے اس کے اندر ہم بلڈ زیادہ جا رہا ہے ٹھیک ہے جب بات آسانی سیمپل سی بات ہے کہ جب لیفٹ سائٹ سے لیفٹ ایٹریہ سے بلڈ جا رہا ہے رائٹ ایٹریہ کی طرف ٹھیک ہے اور رائٹ ایٹریہ سے بلڈ جا رہا ہے رائٹ وینتریکل کی طرف تو رائٹ وینتریکل جو ہے نا اس کی کمپلائنس زیادہ ہونے چاہیے تاکہ زیادہ بلڈ اکوموڈیٹ کر سکے اچھا اب جو ہے ہمارے اس میں جو مرمرس نہیں جاتا ہے نا اس میں بھی ہمیں سسٹولک ایجیکشن مرمرس نہیں دیتا ہے ٹھیک ہے سسٹلی کے دوران کیوں کیوں کہ جی ہمارے پاس جب رائٹ سائٹ پر بلڈ زیادہ آ رہا ہے نا تو پلمندری فلو جو ہے نا وہ ہمارے پاس زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا دوسرے لفظوں میں ہم اس کو نا ایسے کہتے ہیں فلو مرمر اس کا نام ہی فلو مرمر رکھا ہوئے ہم نے ٹھیک ہے تو یا اس کو سسٹولک مرمر سسٹلی کے دوران جب ہمارے پاس یہ رائٹ سائٹ کا بلڈ زیادہ ہے جب یہ جائے گا اچھا اب رائٹ اگین جو میں نے آپ کو ساری ایس ٹو کی کہانی سنائی تھی وائٹ سو پلیٹ اس میں بھی وائٹ سو پلیٹ ہوتا ہے لیکن یہ فیکس ٹو پلیٹنگ ہوتی ہے ایس ٹی میں اگین ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے چیس ٹیکسٹر پر ہمیں کارڈیو مگلی دیکھنا کو ملے گی رائٹ سائٹ پر زیادہ بلڈ جا رہا ہے ان لارج ہونا چاہیے اس کو پلمندری آٹریز جو ہیں وہ ان لارج ہوں گی کیونکہ ان کو کام زیادہ کرنا مل رہا ہے پلمندری پلیٹ ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے ایس ٹی پر ہمیں پرٹیکولر فائنڈنگز مل سکتی ہیں ایکو کے اندر ہمیں نظر آ جائے گی ایکو کے اندر بقاعدہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز ہے اچھا اس کی منیجمنٹ کیا ہے اچھا یہ جو لکھا ہوئے وہ تو ٹھیک ہے کس کا پروگنوزز اچھا ہوتا ہے اس میں ہم جو ہے نا وہ دیتے ہیں اوکلین ڈیوائسز ٹھیک ہے یہ نا ہم تھوڑا بہت یہ اوکلین ڈیوائسز جو ہے یہ کام کر جاتے ہیں مطلب یہ اوکلین ڈیوائسز ہم رکھتے ہیں اور یہ اوکلین ڈیوائسز سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو چینل ہے نا ہی ذرا بند ہو جاتا ہے اور باقی تو اس میں کوئی ڈیفیکٹ اور ہے نہیں تو اتنا کوئی مسئلہ والی بات نہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے اب بعد یہ کوسچنی آتا ہے کہ کیا ہم یہی اوکلین ڈیوائس سے جب ونٹرکلر سپٹل ڈیفیکٹ تھا ہم نے تب کیوں نہیں رکھے بھئی ونٹرکل کے اندر جائے نا وہ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کے لئے کام بھی زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ رکھیں گے تو وہ خراب ہو جائیں گے پھٹ جائیں گے ایک ہلکا سا دروازہ یہاں پہ کام نہیں کرے گا یہ اوکلین ڈیوائسز لو پریشر سسٹم جو ہوتا ہے وہاں پہ کام کرتے ہیں وہاں پہ چل جاتے ہیں اچھا نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں پیٹن ڈکٹر سارٹیریوسز کو اب یہ تو مہدب ابھی ہم نے کتنی ساری میں بار بار پیٹن ڈکٹر سارٹیریوسز بولی تو بھی جتنی بھی سی انوٹک ہارٹ ڈیزیزز پریئے ہیں اس کے اندر ہم نے اس کا نام کافی بار سنے کہ جی ہمارے پاس یہ ہے ہارٹ اب ہمارے پاس ایوٹا اچھا یہاں سے دروازہ کرنا تھوڑا سا ایک انجیب لگتا ہے یہ زیادہ لگ رہا ہے ڈبے والی ڈائیگرام یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس لیف سائیڈ ہے رائٹ سائیڈ ہے لیفٹ سائیڈ سے ہمارے پاس کیا نکل رہا ہے ایوٹا رائٹ سائیڈ سے اگر یہ ڈکٹر سارٹیوز کسی بھی وجہ سے بند نہیں ہوتا یہ اوپن رہتا تو اسے ہم کہتے ہیں پیٹن ڈکٹر سارٹیوز اب یہ ایک نورمل ہارٹ ہے ٹھیک ہے نورمل فیزیولوجی ہے پہلے جنگ بھی ڈیڈیزز پر رائی منس آنوٹک پر رائی ہیں اس کے اندر بلڈ لیف سے رائٹ سائیڈ کی طرف جائے گا جب بلڈ لیف سے رائٹ سائیڈ کی طرف جائے گا تو وہ ہم کہیں گے پیٹن ڈکٹر سارٹیوز اس کو ہم نے بند کیسے کرنا ہے اس کے اندر ہم کیا دیتے ہیں اگر نورملی بند ہو جانا چاہیے اگر نہیں ہوتا تو ہم انڈو میتھا سین دے دیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور پھر اس کے اندر ہمیں جو مرمر آتا ہے کونٹینیوز مشینری مرمر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اچھا یہ دلانا یاد رکھنا ہے دونوں جو چیزیں ان کو لگ لگ رکھنا ہے انڈو میتھا سین ہم نے دیا جب ہم نے اس کو بند کرنا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اوٹا اور پرمنری آٹری کے درمیان کنیکشن ہے انڈو میتھا سین تب دی جب ہم چاہتے تھے یہ بند ہو جائے اور ہم نے الپروسٹر دی تھی جب ہم چاہتے تھے کھولی رہے ہم کیوں چاہتے تھے کھولی رہے کیونکہ ہمارے پاس رائٹ سائیڈ پہ کوئی ایسا مسئلہ چل رہا تھا بلڈ لنگز کی طرف نہیں جا رہا تھا تو ہم چاہتے تھے کہ لیفٹ سائیڈ سے بلڈ رائٹ سائیڈ پہ آئے اور لنگز میں بلڈ جائے تب ہم نے اس کو گھولا رکھ ہے الپروسٹر دی اب پیٹن رکھ رکھ رہ سارٹریوسس ہے ابھی دل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم چاہتے ہیں بند ہی رہے تو ہم نے اس کو بند کر دی ہے نارمل یہ بند ہو جاتی ہے اگر نہ ہو تو پھر ہم اس کو کر دیتے ہیں انٹومیتسن سے یا پروسٹر کلینیس انتھیز انہیبیٹر سے دیتے ہیں اگر ضرورت پر ہے تو سرجکل کریکشن کر دیتے ہیں پھر ہمارے پاس کوارکٹیشن آف ایوٹا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ایوٹا نیرو ہو گیا ٹھیک ہے ایوٹا کی نیروینگ ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ایوٹا ہے ٹھیک ہے اور یہ ایسا ڈرو کرتی ہوں آہ کتنی گندی ڈائیگرام ہے یہ نیرو ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ نیرو ہو گیا تو آپ دیکھیں کہ ایوٹا نیچے بلڈ لے کے جارہا ہے نیچے لیکس پر ہی ہیں اوپر اپر لیم پر اور ادھر جو اپر لیم کو جو ہے وہ صحیح بلڈ مل رہا ہے یہاں پر سارا کچھ ٹھیک ہے لیکن لیکس کی طرف بلڈ کم جا رہا ہے تو ہم جب اوپر بلڈ چیک کریں گے اپر لیم میں تو یہاں پر بی پی ٹھیک ہوگا لیکس کا جب بی پی چیک کریں گے تو لیکس کا بی پی کم ہوگا ٹھیک ہے تو اب یہ جو بندے ہوتے ہیں ان میں کیونکہ لیکس کی طرف بلڈ کم جا رہا ہوتا ہے یہ پیشنٹ اس طرح سے آتا ہے کہ بڑے عجیب سے ہوں گے یعنی گرمیوں کا صحیح گرمیوں کا موسم ہوگا جون جولائے چل رہا ہوگا جب بچوں کو چھٹیاں ہوتی ہیں گرمیوں کی اور یہ لوگ جو ہے نا ان گرمیوں میں موٹی موٹی گرمیوں والی جرابے پہن کے گھومتے ہوں گے تو لوگ ان کے مطلب اس کی ریزن کیا ہے کیونکہ ہر چیز کے پیچھے ایسا ہی ہوتا اپنی گرمیوں کو پولو کرنے چاہے اگر کوئی چیز بندہ تھوڑا سا ایٹ ٹپیکل ٹائپس ہے تو میبھی اس میں کوئی ڈیزیز چل رہی ہو اب اس کے اندر نیچے لیکس کی طرف بلڈی کم جا رہا ہے جو بلڈ کم جا رہا ہے تو وہ جو ایریہ ہوتا ہے وہ ریلیٹیبلی دوسرے پارٹ سے ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس کو سردی لگ رہی ہوتی ہے اس لیے وہ اس طرح کی کولڈ سنسیشن لیکس میں فیل کرتا اور اس طرح تھوڑا سا ٹپ پیکیولیر سا بیہیویر جو ہے نا وہ دیرہ ہوتا ہے اب اس میں جو ہے نا ہم نے دیکھتے ہیں کہ کلینیکل فائننکس جو ہمیں کیا ملتے ہیں ریڈیو فیمرل ڈیلے ملے گا یعنی کہ اوپر بلڈ ریڈیو سائٹ پہ زیادہ ہوگا فیمرل سائٹ پہ جاتے جاتے دورا سا کام ہوگا لیکس کے اندر بی پی کام ہوگا اوپر ایکسٹریمیٹیز میں بی پی زیادہ ہوگا لوئر ایکسٹریمیٹیز میں بی پی کام ہوگا سسٹولک مرورس نہ ہی دے گا اس میں ہم ایمارے وغیرہ ہم کروا سکتے ہیں چیسٹ ایکسٹری کر سکتے ہیں ہمیں اس میں پتا چل جائے گا نوچنگ ہوگی نا تو ہمیں نظر آ جائے گی ایکسٹری کے اندر پھر ہمارے پاس اندینٹیشن ہو سکتے ہیں ایوٹا کی یا جو ہے وہ کوائٹیشن جہاں پہ ہوگی وہاں پہ سٹینوسیز ہوگی یہ چیزیں ہمیں پتا چل جائیں گے ہم سرجیکل اس کو کریکٹ کرتے ہیں اور یہ دو چیزیں یہاں پہ ہیں جو امپورٹنٹ ہیں ان سالی چیزوں میں ایک ہوتا ہے پری ڈکٹل ایک ہوتا ہے پوس ڈکٹل یعنی ڈکٹل آٹریوسیز پہلے نیروینگ ہوئی ہے یا دکٹل آٹریوسیز کے بعد نیروینگ ہوئی ہے ڈکٹل آٹریوسیز پہلے نیروینگ ہوئی ہے تو وہ انفینٹائل ٹائپ ہوگئی اس کے اندر بلیڈ مطلب دکٹل آٹریوسیز سے پہلے اگر نیروینگ ہوئی ہے یعنی کہ نیروینگ یہاں پہ ہو گئی ہے تو اب بلیڈ جو ہے نا وہ دکٹل آٹریوسیز سے لنگز کی طرف نہیں جا سکے گا اس کی فیچرز fishes الگ ہوتے ہیں اگر ڈکٹر سارٹری آسس کے بعد نیرونگ ہوتی ہے نا ٹھیک ہے یعنی کہ اس جگہ پہ تو اس میں جو بلڈ ہے نا وہ اگر نیچے لیگز میں نہیں بھی جا رہا وہ تھوڑا بہت اس سائیڈ پہ شفٹ ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا بہت رائٹ سائیڈ پہ شفٹ ہو رہا تھا اس کے فیچرز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اس لیے ہم ان دونوں کو الگ الگ جو ہے وہ کٹیگرائز کرتے ہیں باقی اس کے اندر چپٹر میں ہاں یہ لاسٹ ٹوپک تھا چپٹر یہاں پہ کلوز ہوتا ہے